ریکووری ایجنٹ کے روپ میں آپ نے گاڑی کے ایک کس باؤنس ہوئی سڑک چلتے آپ کی گاڑی اٹھا لی جاتی ہے جبکہ یہ اپراد ہے اگر کوئی گاڑی اٹھاتا ہے اس کے خلاف کیس ہوگا یہ پڑنا ہائی کوڈ نے کہا کوڈ کو کیوں بولنا پڑا یہ بات تو بینک والا بتا سکتا تھا کہ سڑک چلتے کسی گاڑی نہیں اٹھائی جا سکتی یہ تو لون دیتے سمیں بتایا جا سکتا تھا کہ اگر آپ کی ایک ایمائی باؤنس ہو جاتی ہے تو یہ کوئی اپراد نہیں ہوگا آپ اس کو بعد میں جمع کرا سکتے ہیں آپ کی گاڑی چھینی نہیں جائے گی آپ کے گھر پر قبضہ نہیں کیا جائے گی جو کام میں کر رہا ہوں اصل میں یہ کام سرکار کو کرنا چاہیے لیکن سرکار کے لوگ یہ مان کر ہی تیار نہیں کتنی بڑی سمسیہ ہے وہ تو کہتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہوں شروع میں کہتے ہیں تو نہیں کہتے ہیں انہیں لگتا تھا ہم تو اپنی طرف سے بنا رہے ہیں سمسیہ تو میں نے ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں ہم جو لوگ پریشان ہیں ان کی جانکاری آپ کے پاس لے آتے ہیں تب تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ لوگ پریشان ہیں اور جب پچیس زار لوگ کی جانکاری بھیجی گئی تب سرکار کو وہ نمبر بہت کم لگ رہا تھا کوئی فرق نہیں پڑا جب سنکھیا ہو گئی پچاس ہزار تو سرکار کو لگا ہاں کچھ گمبیر سمسیہ ہے یعنی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس میں کچھ تھوڑی بہت سچائی ہے جب سنکھیا ہوئی ایک لاکھ تو پھر سرکار سے جواب آنے شروع ہو گئے ویت منتری سے لیٹر کا جواب آنے لگا آر بیائی سے جواب آنے لگے جب سنکھیا ہوئی دو لاکھ تو پردھان منتری کارالے سے جواب آنے لگے اور ابھی چار لاکھ سے زیادہ لوگ آویدن کر چکے ہیں چوچے جس دن ایک کروڑ جائیں اس دن کیا ہوگا جہاں میں کھڑا ہوں نا یا سرکار کھڑی ہوگی سرکار آ کر کیا آپ سے کہے گی بھائی بتاؤ کیا کرو میں لیکن وہ ایک کروڑ ہوں گے کیسے ہم ان تک پہنچیں گے کیسے میں وردہ آ گیا لیکن میں آپ کے گلی محلے میں تو نہیں آ سکتا ایک ایک گھر تو نہیں جا سکتا آپ جا سکتے ہو آپ تو اپنے گلی محلے میں رہتے ہو نا بس اتنا سا کر لو کہ اپنے آس پڑوس کے سو دو سو پانسو نو کو یہ جانکاری دے دو بس کہ بھائی اگر کرزہ ہے تو کوئی غلط کا دمت اٹھانا کرزہ ہے تو پریشان مت ہونا دیش میں نشل کردمت بھارت ابھیان چل رہا ہے بس اتنی جانکاری دے دو کوئی فارم کا لنک بھی دینے کی ضرورت نہیں اگر تم نہیں دینا چاہتے یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں یہ تمہارے اپنے کرزہ ہے کچھ بھی مت بتاؤ جتنے تمہارے ورڈسپ کے گروپ ہیں ان میں ہی ڈال دو کہ بھائی گوگل پہ سرچ کر لے کرزہ مکد بھارت ابھیان جیسے وہ گوگل پہ سرچ کرے گا اسے فارم کا لنک بھی مل جائے گا میری ویڈیوز بھی مل جائیں گے ساری جانکاری وہیں پر مل جائے گی اب آپ کو کوئی اور لنک دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن زیادہ زیادہ لوگوں تک جانکاری پہنچاؤ ہم بہت سارے لوگوں تک پہنچ نہیں پارے یہ جو گھٹنا گھٹی آج اگوار میں آ جائیے کل کی گھٹا ہے ہم اس وقتی تک نہیں پہنچ پائے اسے پتا ہی نہیں چلا اور میں ایک دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر اس وقتی کوئی پتا ہوتا کہ کوئی وقتی کرزہ مکتی ابھیان چلا رہا ہے تو وہ اپنے پریوار کو نہیں مارتا وہ آتما تیار نہیں کرتا کم سے کم میں ایک امید تو ہوتی کہ کوئی ہے جو ہماری لڑائی لڑ رہا ہے آج نہیں تو کل شاید کرزہ ماف پہنچ جائے گا اور میں جہاں بھی جا رہا ہوں لوگوں کو یہ ہی بتا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کب ہوگا لیکن میں آپ کو ایک بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج نہیں تو کل سرکار کو جنتہ کا کرزہ ماف کرنا پڑے گا آپ کوئی وکلب نہیں ہے کیوں کیونکہ سرکار کے اوپر دباؤ پڑنے لگا ہے اور ہم نے اسی مہنے کی تیس تاریخ لازڈے دی ہے جنتر منتر آپ میں سے کچھ لوگ آیا تھے کاریکرم میں میں نے منہ کیا تھا دلی سے باہر سے لوگ مت آنا پھر بھی دلی سے باہر سے بھی سیکڑوں کی سنکھیا میں لوگ تھے وہاں آپ نے کاریکرم دیکھا ہوگا ہزاروں لوگ تھے وہاں پر ہزاروں لوگ پولیس نے بیریگیٹنگ کی ہوئی تھی ہزاروں لوگ پہنچے اور وہاں سب کے سامنے ہم نے تیہ کیا کہ سرکار کو تیس تاریخ تک کالٹی میٹم دے دیا جائے تیس جون تک کا سمیہ ہے سرکار کے پاس سرکار تیہ کر لے اسے جنتا کا کرزہ ماف کرنا ہے کہ نہیں کرنا اگر سرکار کوئی نڈنے نہیں لیتی ہے تو پھر ہم نڈنے لیں گے کہ اب سرکار کا کیا کرنا ہے جنتا کا کرزہ ماف تو کرنا پڑے گا اور کوئی بھی قلب نہیں ہے اور میں کوئی اپنے لئے نہیں مانگ رہا میرے اپر کرزہ نہیں ہے کلیم بھائی کے اپر کرزہ نہیں ہے آپ کے پردیش پر باری ہیں اروین جی ان کے اپر کوئی کرزہ نہیں ہے اکشے کے اپر آپ کے لقصہ پر باری ہیں کوئی کرزا نہیں ہے میری ٹیم کے کسی ساتھی پر کوئی کرزا نہیں ہے ہم جنتہ کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور میں نے بار بار کہا اپنے لئے تو جانور بھی جی لیتے ہیں جانور بھی اپنے لئے لڑائی لڑتے ہیں اپنے بچوں کی لڑائی لڑتے ہیں انسان وہ ہے جو دوسروں کی لڑائی لڑے جو دوسروں کا ساتھ دے جو دوسروں کا صحیح کرے اور باپو نے مہتبہ گاندی جی نے ہمیں یہی تو سکھایا انہوں نے اپنے لئے تھوڑے لڑائی لڑی تھی بھائی انہوں نے تو پتا تھا وہ بیریسٹر تھے اچھی کمائی کر رہے تھے اچھا اسٹیٹس تھا ساؤت افیرہ میں رہتے رہتے تھے کیوں آئے تھے عام جنتہ کے لئے عام جنتہ کی لڑائی لڑنے کے لئے سماج میں سے کچھ لوگوں کو آگے آنا پڑے گا جیسے میں نے کہا کہ میں اپنی طرف سے ایک ایک جگہ جا رہا ہوں لوگوں سے مل رہا ہوں بات کر رہا ہوں لیکن آپ کو بھی لوگوں تک یہ جانکاری پہنچانی پڑے گی تین چار چیزیں ہیں جو ہم مدد کر رہے ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ تمہیں بتا رہے ہیں کرزہ مکتی ابھیان مدد کیسے کرتا ہے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ میں ایک فارم بھر دوں گا میرا لون معاف ہو جائے گا میں نے آج فارم بھر دوں گا کل سے میں یہ مائز دینی بند کر دوں میں آپ کو صحیح طریقہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرزہ مکتی کا نیم کیا ہے اور ہم کیا کیا مدد کر رہے ہیں چار اس طرح پر ہم مدد کر رہے ہیں پہلی مدد کیا ہے سرکار کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کتنے لوگ کرزے کے اندر ہیں اس کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں آپ کے فارم بھر کر کے جو جانکاری آپ لکھ کر دیتے ہیں وہ جانکاری سرکار کو دی جاتی ہے آج بھی میں آپ کو فائل نمبر دوں گا جن کو فائل نمبر نہیں ملا وہ فائل نمبر لے کر کے جاتے ہیں جن لوگوں نے بھی 31 مئی تک فارم بھرے ہیں 31 مئی تک کے فارم ہم نے جمع کرا دیئے جو جون میں بھرے جائیں گے سرکار کو پہلا کام ہم یہ کر رہے ہیں آپ کی مدد کرنے کا کہ آپ پریشان ہیں یہ سرکار کو سپنا نہیں آئے گا وردہ میں کوئی آدمی کرزے کارن پریشان ہے یہ بت منتری کو سپنے میں نہیں آنے والا ہے پردان منتری کو سپنے میں نہیں آنے والا ان تک جانکاری پہنچانی پڑے گی اور ان تک جانکاری پہنچانے کام پہلا کام ہم کر رہے ہیں پہلی مدد کر رہے ہیں نشل کر رہے ہیں دوسرا کام کیا کر رہے ہیں جو لوگ کرزے کی دلدل میں فسے وہ فسے کیسے زہادہ تر لوگوں کو لگتا ہے ان کی گلتی ہے انہیں یہ احساس کرانے کوشش کی جارہی ہے آپ کرزے کی دلدل میں فسے اس میں آپ کی گلتی نہیں ہے اس کے لئے سرکار کی غلط نیتیاں ذمہ دار ہیں ہیں اور کیسے غلط نہیں تھیں ذمہ دار ہیں زیادہ تر لوگوں نے بتایا کہ سام ہمارا ویہ پار اچھا چل رہا تھا نوکری چل رہی تھی کام دلنا چل رہا تھا لیکن پہلا جھٹکا لگا جب دو ہزار سولہ میں نوڈ بندی کری گئی نوڈ بندی کے بعد ویہ پار کم ہو گئے نوکریوں چھوٹنی شروع ہو گئی ہم کرزے کی دلدل میں فسے کہ لوگ نے کہا وہ جھٹکا جھیل گئے اس سے ہمارا ویہ پار تباہ ہو گیا جس کمپنی میں ہم کام کرتے تھے وہ کمپنیاں بند ہو گئی ہماری نوکریوں چھوٹ گئی جی ایسٹ نے ہماری کمر توڑی کئی ویہ پار انہوں نے اس سے بھی فرق نہیں پڑا ہمیں لیکن یہ جو لوگ ڈاؤن لگایا گیا اس لوگ ڈاؤن نے ہماری کمر توڑ کر رکھ دی لوگ ڈاؤن نے ہمیں کرزے کی دلدل میں فسا دیا یہاں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں ایمانداری سے بتانا ان تین میں سے کوئی نہ کوئی کارون ہوگا اور سرکار کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں سرکار کے ایک منتری کہتے ہیں کہ بھارت میں کرونا سے لوگ ڈاؤن سے کسی کی آرثی کسیتی پر کوئی فرق نہیں پڑا میں سمجھ نہیں آتا مجھے کہ یہ لوگ کہاں جا کر کے بات کرتے ہیں کسی بھی مارکٹ میں چلے جائے وردھا کی کسی مارکٹ میں چلے جائے ناکپور کی کسی مارکٹ میں چلے جائے پتہ چلے جائے گا ویہاپاری سے پوچھ لے ویہاپار پہلے کتنا تھا اور آپ کتنا بتا دے گا اور یہاں جتنے لوگ بیٹھو ایمانداری سے بتاؤ لوگ ڈاؤن سے فرق پڑا کیا نہیں پڑا بھائی ہاتھ کھڑے کرو کتنے لوگ کے لگتا لوگ ڈاؤن سے فرق پڑا اب یہ دیکھو یہ سرکار کے لوگ دیکھ لیں ہاتھ کھڑے کرو دکھا دو بھائی سب کو یہ یہ اتنے لوگ ہے یہ مانتے ہیں لوگ ڈاؤن سے فرق پڑا اور یہاں سو میں سے سو مانتے ہیں چار لاکھ کے چار لاکھ لوگ جو جڑے ہمارے ساتھ وہ یہ مانتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کے قارن فرق پڑا سچائی کو سویکار کرنا پڑے گا تو دوسرا کام کیا کر رہے ہیں سرکار کو یہ سچائی بتانے کی کوشش کہ کہیں کوئی ویکتی پریشان ہے کرجے کارن اور پریشانی کا کارن جو ہے وہ ویکتی خود نہیں ہے اور ویکتی کو بھی بتانے کی کوشش کہ آپ کرزے کی دندل میں فسیں اس میں آپ کی گلتی نہیں ہے اس لئے کوئی گلت قدم نہیں اٹھانا لوگ کو بچانے کوشش کی جا رہی ہے اور آپ لوگ کی دعا سے پسیلے ایک سال میں لگ بھگ تیس ہزار زیادہ لوگوں کو ہم آتھمتیا کرنے سے بچا چکے ہیں ساتھ تیس ہزار زیادہ لوگوں کو بچا چکے ہیں کل بھی میں دلی میں تھا جنتہ دربا لگا تھا آپ نے ویڈیو دیکھا ہو فوٹو دیکھا ہو سیکڑوں لوگ آئے مجھے لگا ایک امید ہے کوئی ویکتی ہے جو ہماری لڑائی لڑ رہا ہے نہیں تو میں مر جاتا ہے ایک سجن ہے وہ کہتے میں انگلینڈ میں رہتا تھا میں نے آپ کی ویڈیو دیکھیں میں اپنی پروپٹی سب کو چھوڑ چکا تھا مجھے لگا کہ آپ دیون بچے گا نہیں اس دن سے واپس آئے انڈیا میں آپ کے جو رنیتیاں بتائیں اس پر کام کرنا شروع کر آ اور کم سے کم آج میں زندہ ہوں اچھا لگتا ہے کہ کسی کا جان بچا پا رہے لیکن دکھ بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگ کی جان نہیں بچا پا رہے بہت سار لوگ تک نہیں پہنچ پا رہے بس یہ بتانی کوشش ہے کہ آپ کرزے کی دلدل میں فسے اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے بھئی لوگ ڈاؤن آپ نے تو نہیں لگایا نا جی ایسٹ آپ تو نہیں لے گیا نوڈ بندی آپ نے تو نہیں کری جب کوئی گناہ اپنے نہیں کرا تو سجا آپ کو کیوں ملے سرکار کی غلط نیتیوں کے کارن لوگ کرزے کی دلدل میں فسے ہیں اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے سرکار کی غلط نیتیوں کی سجا آپ نے آپ کو مد دیجئے کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا اور کسی کو دکھت آ رہی ہو رہنے کی دکھت آ رہی ہو کھانے کی دکھت آ رہی ہو کوئی اور سمجھ سے آ رہی ہے میری ٹیم کے ساتھ ہوں سے سمپر کرو مجھ سے سمپر کر لو تمہارے رہنے کھانے کی ویوستہ بھی کرا دوں گا کم سے کم کوئی غلط قدم مدلت پاؤ بس اور ہر کسی کو یہ بتاؤ کوئی آپ کے جان پچھان میں نوکری کرنے والا نوکری چھوڑ گئے کوئی دکھت آ رہی ہے اور وہ بیکٹری کشت نہیں بھر پا رہا اس کو بولو کوئی بات نہیں اگر تیروں کو رہنے کھانے کی دکھت آ رہی ہے سر سے سمپر کر لو ہم لوگ نام تو نہیں لیں گے لیکن بہت سارے لوگوں کی ہم مدد کر رہے ہیں کسی کو کہیں گردوارے میں بات کر رہے ہیں کسی کو کہیں دھرمشالہ میں بات کر رہے ہیں بہت سارے جو انہیں مدد بھئی شیط کی جنتہ ہے جنتہ کی مدد کرنی پڑے گی دیسرا کام ہم مدد کیا کر رہے ہیں میری ٹریننگ ہوتی ہے جو بھی اکشیہ جی نے بتایا کرزے سے باہر نکلنے کے بیس طریقے میری ٹریننگ ہوا کرتی تھی جو ویپاریوں کے لیے ہوتی تھی اور پیسے لگتے تھے اس کے وہ ٹریننگ پوری طرح سے نشلک ہے آپ یوٹیوب پر جا کر کے وہ ٹریننگ دیکھ سکتے ہیں ابھی لگ بک بارہ لاکھ سے زیادہ لوگوں ٹریننگ اٹینڈ کر چکے اور بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ اس میں بتائے گے طریقوں کو اپنا کر ہم کرزے کی دلد سے باہر نکل رہے ہیں بیس طریقے دیئے گئے بیس سے زیادہ طریقے کوئی نہ کوئی طریقہ آپ کے کام آ جائے گا دیکھ لو اس میں سے کون سا طریقہ تمہارے کام آ سکتا ہے جو طریقہ تمہیں لگے تمہارے کام آ سکتا ہے اس طریقے کا استعمال چوتھا جو ہم مدد کر رہے ہیں جو سب سے بڑی مدد ہے کیا سرکار پر دباؤ بنانی کوشش یہ کیا ہے یہ یاترہ کیا ہے ایک کوشش کے سرکار پر دباؤ پڑے کہ کچھ لوگ ہیں جو گرمی نہیں دیکھتے کتنی گرمی پڑ رہی ہے سوچیں ایک کلومیٹر پیدا چلنا ہو نا حالت خراب ہو جاتی ہے یہ لوگ ستر کلومیٹر ساٹھ کلومیٹر سے پیدا چل رہے ہیں ہمت کی بات ہے بھائی اور میں چاہتا ہوں جو بھی ہے لیکن ہمت ہے کیونکہ میں اگر اتنی گرمی میں چلنے ہو کہوں گے نا دو چار کلومیٹر بعد میں چلنے ہی پاؤں گا اور تین دن میں اگر ساٹھ کلومیٹر پیدا چلا جائے ستر کلومیٹر پیدا چلا جائے تو یہ تو ہمت کی بات ہے بھائی یہ دباؤ بنانی کوشش ہے جدر مطر پر ہم ملے کیا کرام نے سرکار پر دباؤ بنانی کوشش کہ سرکار کو لگے یہ پریشانی زیادہ ہے اور دباؤ کیسے بنتا ہے ایک تو بھیڑ دیکھ کر کے دباؤ بنتا ہے دوسرا جب آپس میں لوگ ملتے ہیں اس سے دباؤ بنتا ہے جیسا بھی کلوم بھائی نے بتایا اکشے نے بتایا جیسے کسی بھائی نے سوال کیا تھا کہ کوئی پریشان کر رہا ہے اگر تم نے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ذمہ داری لے لی کوئی تمہیں پریشان نہیں کر سکتا پریشان پتا ہے کب کر رہا ہے جب تم اکیلے اکیلے اپنی لڑائی لڑ رہے ہو وہ کہانی سنی تھے نا بچپن میں ایک لکڑی ہوگی کوئی بھی توڑ دے گا لکڑی کا گھٹھر بن جائے گا کوئی توڑ نہیں پائے گا اکھٹے ہو جاؤ سنگٹید ہو جاؤ اور وہ توڑیں گے تمہیں جاتی کے نام پر دھرم کے نام پر وہ باٹنے کا کام کریں گے تمہارے رہنا ہماری ایک ہی جاتی ہے بھئی ہم تو کرزے والے ہیں ہمارا تو ایک ہی دھرم ہے کرزے والے ہمارا اور کوئی دھرم نہیں ہے بس اور جب بھی کوئی بولے کہ بھئی ووٹ دے دو سپورٹ دے دو سے ایک ہی سوال پوچھو کرزہ ماف کرے گا کیا سمپل اور کوئی نہیں اگر وہ کہے کہ ہاں میں کرزہ ماف کروں گا اس نیتا کا اس پارٹی کا ساتھ دے دینا ہماری کسی نیتا کسی پارٹی سے لائے نہیں ہے جو جنتا کا کرزہ ماف کرے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے اور جو جنتا کا کرزہ ماف نہیں کرے گا ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے یہ بات بھی سمجھ لیں کوئی پارٹی لوگ کہتے ہیں آپ تو بی جی بی کے خلاف ہو میں کہتا ہوں سب سے پہلے بھارتے جنتا پارٹی یہ کارے کرتا ہوں کرزہ ماف کرو کیا دکھت اس میں اس میں تو کسی کو سمسیہ نہیں ہے سمسیہ ہے کیونکہ کرزہ ماف نہیں کرنا نا یہ سمجھے دکھاوا کرنا ہے ووٹ لے لیں گے سپورٹ لے لیں گے لیکن جب مدد کرنے کی باری آئے گی مدد نہیں کریں گے ان کی اصلیت بھی تم پتا کر لو اور مجھ پر یقین نہ ہو نا اپنے سانسط کے پاس جانا اپنے ویدھا کے پاس جانا جس پارٹی کو تم سپورٹ کرتے ہو اس نیتا کے پاس جانا اور اس سے پوچھنا کیا تم میری کرزہ معافی کے لیے میری اپیل کرو گے پتا چل جائے گا کہہ نہیں یہ سمجھ ہوتا ہمارے اور اس لئے میں نے کیا کیا ان سارے نیتاؤں کو ایکسپوز کرنے کے لیے ان کی اصلیت جانتہ کو بتانے کے لیے دیش کے سبھی 543 سانسطوں کو پتر بھیجے اور پتر میں کیا سوال پوچھا صرف ایک سوال تھا کہ کیا اپنے شیطر کی جانتہ کی کرزہ معافی کا سمرتھن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں ابھی سکھ ساتھ سانسطوں کے جواب آیا بھائی باقیوں نے جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا کیوں کیونکہ اگر جواب ہاں میں دیا تو پھس جائیں گے کیوں ان سب کو بھیج دوں گا سانسط وا جاؤں وہ کہہ رہا بھائی ماف کروں گا اور اگر نامیں دیا تو پھس جائیں گے کیونکہ جنتہ کہے گی جب ہم نے تیرے کو سانسط بنایا اور تو ہمارا کرزہ معاف نہیں کرے گا تو اگلی بار ہم تیرے کو سانسط بھی نہیں بنائیں گے تو انہوں نے جواب نہیں دیا ساتھ نے دیا اور مزے کی بات یہ ساتوں کے ساتوں سانسطوں نے کہا ہم جنتہ کی کرزہ معافی کا سمرتھن کرتے ہیں ساتھ وں نے ہاں کہا ہے اب کیا کہا جا رہا ہے اب ان سانسطوں کہا جا رہا ہے اگلا مانسو سیشن ہونے والا ہے صدن میں مدہ اٹھاؤ ایسے تھوڑے ہی بول دیا کہ ہاں کریں گے صدن میں اٹھاؤ مدہ صدن میں پردان منتری کو بولو کہ پردان منتری جی آپ کے پاس چار لاکھ لوگوں کی جانکاری آئی ہے ان کا کرزہ معافی کے اوپر کیا نرنے لے رہے ہو بتاؤ پتا تو چلے ہی ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے اور جنہوں نے جواب نہیں دیا ان کی بھی اصلیت بتا رہا ہوں تمہیں میں نے پتر میں ایک لائن اور لکھ دی تھی میں پولٹیکل ٹرینر ہوں میں نیتاؤں کو ٹریڈنگ دیتا ہوں میں جانتا ہوں ان کی نبز کا ہے میں نے پکڑ لی تھی نبز کیا لکھا تھا میں نے میں نے لکھا تھا کہ آپ جنتہ کی کرزہ معافی میں ان کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے سات دن کے اندر جواب دے دے اگر آپ کا جواب نہیں آتا ہے تو مانا جائے گا آپ جنتہ کے ساتھ نہیں ہے تو جو جواب نہیں دے رہے سانسد وہ بھی سلے سانسد مہود ہے اگر جنتہ کوئی پتا چل گئے کہ آپ جنتہ کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر جنتہ بھی آپ کا ساتھ دینے والی نہیں ہے یہ بات سمجھ لیں سانسد اور مردہ کے سانسد کو بھیجا گیا جواب نہیں آیا ابھی تک جو بھی جواب آئے گا ہاں میں آئے یا نہ میں آئے پورے وردہ میں پوسٹر لگائے جائیں گے اور جنتا کو بتایا جائے گا سانسا جی جنتا کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے اگر جواب نہیں آئے گا تو یہ مان لیا جائے گا کہ سانسا صاحب جنتا کے ساتھ نہیں ہے اور پھر پوسٹر لگائے جائیں گے کہ وہ جنتا کی کرزہ معافی کا سمرتن نہیں کر رہے اور یہاں سے ایک ڈیلیگیشن بھیجوں گا کم سے کم سو لوگ جانا اکشہ جی ہمارے لوگ سو پر بھاری ہے ان کے ساتھ جانا باقی ٹیم بنا کر کے جانا سانسا جی کے گھر جا کے بیٹھ جاؤں لیٹر میں دلی سے بھیج دوں گا ان سے بولے جی اس کا جواب دے دو ہاں یا نہ بس جب تک جواب دو گے نہیں ہم بیٹھے رہیں گے گھر پر ہمیں کرنا کچھ نہیں ہے ہمیں تو اصلیت بتانی ہے ان کی کہ جنتا کے ساتھ ہیں کے نہیں ہے اور اگر اس نے جواب ہاں میں دیا تو اسے صدن میں مدد اٹھوائیں گے اور اگر نامیں دیا تو پھر جنتا کو بتائیں گے کہ یہ سانسا یہ کہہ رہا ہے کہ میں جنتا کی کرزہ معافی کا سمرتھن نہیں کرتا میں تو امیروں کی کرزہ معافی کا سمرتھن کرتا ہوں پھر سانسا ووڈی بھی امیروں سے لے لے جا کر کے جنتا پہ بس مت آنا ووڈ لینے بھائی اور سارے سانسا سننے گا ریکارڈنگ کر رہے ہیں سننیں گے ان تک پہنچ جائے گی سارے سانسا یہ بات کان کھول کر سن لیں اگر جنتا کی کرزہ معافی پر آپ نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو کل جنتا بھی آپ کا ساتھ دینے والی نہیں ہے یہ بات کان کھول کے سن لیں سانسا ہماری لڑائی نہیں کسی پارٹی سے بھی کوئی سب ہی سانسا تو کسی پارٹی ہمیں فرمی پڑتا اور سانسا سے کیوں کئی لوگ کہہ رہے ہیں وداحق سے کیوں نہیں بول رہے مکھے منتری سے کیوں نہیں بول رہے کیونکہ میں پڑھا لکھا بھی مجھے پتا ہے یہ جو مدہ ہے آرثی مدہ ہے اور اس کا ادھیکار جو ہوتا ہے وہ کیندر سرکار کے پاس ویٹ مانتری اور پردہ مانتری کے پاس ہوتا ہے یہ راجوں کے پاس ادھیکار نہیں ہوتا کہ کسی کا لون ماہف کر دیا جائے کیونکہ benking سسٹم جو ہے وہ کیندر سرکار کے ادhine آتا ہے وہ راجے سرکاروں کے ادhine نہیں آتا اس لئے کیندر سرکار سے بولا جاتا اگر راجے سرکار کا کوئی مدہ ہوتا تو راجے سرکار سے بولتے ہیں مجھے پتا ہے میری limitation کیا ہے مجھے معلوم ہے میں کس سے بات کروں گا تو بات بنے گی مجھے کسی ویدھائک سے مکہ منتری سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے ہم لوگ پردھان منتری کارلہ کو ڈیٹا بھی بھیج رہے ہیں ویت منتری کو ڈیٹا بھیج جا آر بیائی کو لیٹر بھیج رہے ہیں آپ کی جانکاری لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں لیکن بار بار ایک ہی اپیل کر رہا ہوں کوئی بھی ویکٹی کرزے میں فس گیا اگر تو کرزے کارن کوئی غلط قدم مد اٹھانا آپ کرزے کی دلدلیں فسے اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے اس کے لئے سرکار کی غلط نیتیاں ذمہ دار ہیں اور سرکار کی غلط میتی ہوگی سج آپ نے آپ کو مد دینا چونکہ دکت ہوگی پریشانی ہوگی جھل لیں گے لیکن اگر ویکٹی ہی نہیں رہا ہے یار واپس کہاں سے لاؤں گا بھے آج نہیں تو کل کرزہ ماف ہوئی جانا ہے آپ تو سرکار پہ دبا پڑی رہا ہے تو جب سرکار کرزہ ماف کر دے اور بانو سو لوگ دنیا سے چلے گئے اب انہیں واپس کیسے لاؤں گا اور بہت زیادہ دکت آ رہی ہے ایریے میں لوگ پریشان کر رہے ہیں جیسے کسی نے کہا ساؤکار پریشان کر رہا ہے کسی کو آپ کو پریشان کرنے کا عادی کار نہیں ہے ترنت پولیس ٹیشن میں جاؤ اور ان کی کمپلین کرو پولیس والے آپ کی بدت کریں گے انہیں بتاؤ کہ یہ دھمکی دے رہا ہے گالی کلوج کر رہا ہے کیونکہ آر بی آئی کی گائیڈ لائنس ہے کوئی کسی کے ساتھ گالی کلوج بتویزی نہیں کر سکتا اگر کرتا ہے تو یہ اپراد مانا جائے گا اگر مانہ نہیں کرتا ہے تو مانہ نہیں کا کیس سلے گا دھارہ 499 400 99 500 اس میں کیس سلے گا اس کے اوپر مانہ نہیں کا کیس کر سکتے ہو آپ اس کے اوپر اور پولیس ٹیشن میں جا کے رہے کمپلین کرو اور ایسا ہوا ہے کئی ساتھیوں نے ایسا کیا جہاں پر لوگ پریشان کر رہے تھے پونے کی گھٹنا ہے شاید انہیں میں پریوار کو پریشان کیا جا رہا تھا وہ پولیس ٹیشن چلا گیا پولیس والوں نے بلا لیا اس کو ریکووری والے کو آجا بھائی مافی مانگی اس نے وہاں کیونکہ آر بی آئی کی گائیڈ لائنس سے اس کو فالو کرنا پڑے گا آپ گالی گلوز نہیں کر سکتے پیسہ نہیں دے پارا اس صدی خراب ہے لیکن گالی گلوز کرنے کا بتتمیز کرنے کا عدھکار کسی کو نہیں ہے اور جیسے میں نے کہا ہماری کسی سے لڑائی نہیں نہکی کسی ڈیتا سوڑائی نہ پرسارشنلالہی نہ بینک پولوں سے لڑائی تم نے بتتمیزی نہیں کرنی کسی ساتھ کسی بینک والے جساتھ بتتمیزی مت کرنا ریکووری والے کے ساتھ بتتمیزی مت کرنا اگر وہ بتتمیزی کرے اس کی ویڈیو ریکارڈ کرلینا خود بس آپ کے پاس پروف ہونا چاہی اس نے بتتمیزی کری ہے بہت ساری ریکووری ایجنسی آہ بند کروائیں ابھی ہم نے کیوں کیونکہ گالی کا لوس نہیں کر سکتا اس کے پاس لائسنس ہونا چاہیے ڈی آرے کا سیٹیفیٹ ہونا چاہیے اس کے پاس آپ کے گھر آیا تو وزنی کا لیٹر ہونا چاہیے کہ بینک نے اس کو ذمہ داری دیئے بینک میں سو ایمپلوئی ہیں سو کے سو آپ کے گھر آ جائیں کیا کوئی تو آئے گا کون آئے گا جس کو لیٹر ہوگا اور بینک سے کوئی نوٹیس بھی آتے کیوں کو کھولو پڑھلو کسی وکیل سے سلا لے لو مجھ سے سلا دی میری ٹین سے سلا لے لو ruled کر دیں گے کہاں سے نوٹیس آیا ہے اور کیسے جواب دینا ہے Pete's کا جواب نہیںcho جائے گی جواب دینے میں کوئی دکھت نہیں ہے کہ لوگ کیا کرتے ڈیس لیتے نہیں ہے کسی نے صلاح دے دی ریamam کرو پتہ کیا ہوگا پہلا نوٹیس آئے گا ری Epic نہیں کریں گے دوسرا نوٹیس آئے گا نہیں نیسیو کریں گے تیسرا آئے گا پھر کوٹسے نوٹیس آ جائے گا تب بھی ریسی ریسی نہیں کریں گے تو سمبن آ جائے کوٹسے تب بھی نہیں کریں گا آپ کو بھوڑہ ڈیکلئرب کر دیا جائے گا پیو ڈیکلرب کر دیا جائے گا پولیس آجائے کے اٹھانے کے لئے ایسی گلتی نہیں کرنی ہے نوٹیس آیا جواب دے دو اور بینک کیا کرتا ہے بینک نوٹیس دے کر کے لیٹر دے کر کے جواب دے مانگتا ہے کیا بتائی آپ کے ساتھ کیا ہوا آپ کی جو اس ستھی بنی وہ لکھ دو نوکری چھوڑ گئی ویاپار بند ہو گیا کسی کارن سے تو کس نہیں بھرپار ہے نا جو کارن ہے وہ لکھو اور آر بی بھی کہتا ہے اگر کسی کی آرثی کی ستھی خراب ہے کسی گھر میں کوئی بیماری آ گئی ہے کوئی بیمار ہو گیا کوئی ایکسپائر کر گیا نوکری چھوڑ گئی ویاپار بند ہو گیا اگر وہ اپنی جانکاری بینک کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے بینک اس کا لیٹر ریسیو ضرور کرے گا بینک لیٹر ریسیو کرنے سے منہ نہیں کر سکتا پھر بھی کئی لوگ کہتے ہیں بینک منہ کر رہے ہیں بینک لینے لیٹر کوئی بات نہیں فون اس موبائل فون کو ہتھیار کی طرح استعمال کرو بینک میں جاؤ ویڈیو ریکارڈ کرلو مینجر صاحب کی اور بولو اس میں کیا آج میں بینک آیا تھا میں نے درس آپ کو لیٹر دے رہا ہوں میری ستھی خراب ہے بینک والے لیٹر نہیں لے رہے بس نوکری چلی جائے گی صاحب اس کی کیونکہ لیٹر لینا ادھکار ہے اس کو لینا پڑے گا اس کی ذمہ داری بنتی ہے آپ کا ادھکار ہے لیٹر دینا ایکشن لینا لے وہ الگ بات ہے مدد کرے نہ کرے الگ بات ہے لیکن لیٹر لینے سے منہ نہیں کر سکتا بھی گئی تھوڑے اپنے ادھکاروں کو بھی جانو جاگرک بناغری بنو اور جو میں فائل نمبر آج دوں گا آپ کو یہ فائل نمبر تمہارا ہتھیار ہے اس کو اپنے پاس رکھنا بینک میں جب بھی لیٹر دو گئے کسی ساہوکار سے بات کرو گئے جس سے بھی لون لیا اس کو بتاؤ یہ میرا فائل نمبر ہے میری فائل گئی ہوئی ہے چیک کر لے جا کر جب تک سرکار سے جواب نہیں آرہا کم سے کم تب تک کا مجھے سمیہ دے دیا جائے کئی جگہ پر سمیہ ملا بھی ہے ڈی ایم نے بھی سمیہ دلوائیا ہے خاص کر سے جن کی پروپرٹی موڑ گیج ہے ان کی دکت زیادہ ہے تو ابھی ملوں گا آپ لوگوں سے جن کی پروپرٹی موڑ گیج ہے ون ٹو ون بات کریں گے کس کا کوئی نوٹس آیا تو نوٹس پہ بات کریں گے جن لوگوں نے فارم بھر دیا ہے اکتیس مئی سے پہلے پہلے اکتیس مئی کو بھی بھرایا گر تو ان کا فائل نمبر آ گیا ہے وہ فائل نمبر دیکھ کر کے جائیں گے آج جن لوگوں نے اکتیس مئی کے بعد فارم بھرایا ہے انہیں ابھی فائل نمبر نہیں ملے گا لیکن اس سے پہلے کہ کارکرم کا سماپن کرا جائے میں چاہتا ہوں ایک بار ان لوگوں کا سواگت ہونا چاہیے جو لوگ پیدل آپ کے لیے اتنی دور سے چل کے آئے ہونا چاہیے نہیں